رینڈم فیکٹس میں خوش آمدید سیارہ نپچون کے بارے میں دس دلچسپ حقائق دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیارہ نپچون کے بارے میں دس انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک نپچون سب سے دور دراز سیارہ ہے شاید یہ جملہ سننے میں کافی سادہ لگے تاہم اصل میں یہ کافی پیچیدہ ہے نپچون کو جب پہلی بار 1844 میں دریافت کیا گیا تھا تو اس وقت یہ نظام شمسی میں سب سے زیادہ دور دراز سیارہ بن گیا تھا تاہم 1930 میں پلوٹو دریافت ہوا اور نپچون دوسرا سب سے زیادہ دور دراز سیارہ یا پلینٹ بن گیا تاہم پلوٹو کا مدار کافی بیزوی ہے لہٰذا کافی دور ایسے آتے ہیں جب پلوٹو سورج سے نپچون کے مقابلے میں زیادہ قریب مدار میں موجود ہوتا ہے آخری بار ایسا 1989 میں ہوا جو 1999 تک جاری رہا اس دوران ایک بار پھر نپچون سب سے دور دراز پلینٹ تھا نمبر دو نپچون گیسی دیو میں سب سے چھوٹا ہے جی ہاں چوبیس ہزار سات سو چونسٹ کلومیٹر کے ڈائی میٹر کے ساتھ نپچون سولر سسٹم میں واقعہ دوسرے تمام گیسی دیو یعنی جوپیٹر سیٹرن اور یورینس سے چھوٹا ہے لیکن یہاں تلچسپ بات یہ ہے کہ نپچون یورینس سے لگ بگ اٹارہ فیصد زیادہ گاڑا ہے کیونکہ یہ چھوٹا لیکن زیادہ ڈینسٹی کا حامل ہے لہٰذا نپچون کی ڈینسٹی یورینس سے کہیں زیادہ ہے اصل میں ایک آشاریہ چھ گرام فی سکویار سنٹی میٹر کے ساتھ نپچون ہمارے سولر سسٹم میں سب سے زیادہ گاڑا یعنی ڈینس گیسی دیو ہے نمبر تین نپچون کی گریویٹی لگ بگ زمین جیسی ہی ہے غالباً پتریدے کلب کے ساتھ نپچون گیس و برف کی گیند ہے کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈوبے بغیر نپچون کی سطح پر کڑے ہو سکیں بہرحال اگر آپ کسی طرح سے نپچون کی سطح پر کڑے ہو سکیں تو آپ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھیں گے آپ کو نیچے کینچنے والی سکلی قوت یعنی گریویٹی اتنی ہی ہوگی جتنی آپ زمین پر چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں نمبر چار نپچون کی دریافت احال متنازہ ہے دوستوں سب سے پہلے نپچون کو دیکھنے والا گلیلیو لگتا ہے جس نے اپنے ایک خاکے میں اس کو ستارہ سمجھاتا بہرحال کیونکہ اس نے اس کو سیارے کی طرح شناخت نہیں کیا لہٰذا اس کو اس کی دریافت کا سہرہ نہیں دیا گیا اس کا سہرہ فرانسیسی ریاضی دان اربین لی وریری اور انگریز ریاضی دان جان کوچ ایڈمز کو گیا ان دونوں نے یہ پیش گوئی کی کہ نیا سیارہ یا پلینٹ جو سیارے ایکس سے جانا جاتا تھا وہ آسمان کے ایک خاص حصے میں دریافت ہوگا نمبر پانچ سولر سسٹم میں سب سے تیز ترین ہوائیں نیپچون میں چلتی ہیں جی ہاں دوستوں سوچیں سمندری توفان کتنا ڈراؤنا ہوتا ہے ایک ایسے توفان کا تصور کیجئے جس کی رفتار اکیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہو آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ سینزدان حیران ہوں گے کہ کس طرح سے نیپچون جیسا برفیلا ٹنڈا سیارہ اپنے بادلوں کو اتنی تیز حرکت دے سکتا ہے ایک خیال تو یہ ہے کہ ٹنڈا درجہ حرارت اور سیارے کی فضاء سے نکلنے والی لیکویٹ گیسز فرکشن کو اس نکتے تک کم کر دیتی ہوں گی جہاں تیز رفتار سے حرکت کرنے والی ہوا پیدا کرنا آسان ہوگا نمبر چھے نیپچون سولر سسٹم میں سر ترین پلینٹ ہے بادلوں کی بلندی پر نیپچون کا درجہ حرارت اکاون اشاریہ سات کلون یا مینس دو سو اکیس ڈگری سیلشیس یا مینس تین سو چیاسٹ فارن ہائٹ تک گر جاتا ہے یہ لگ بگ زمین پر کبھی بھی درج ہونی والی کم سے کم درجہ حرارت مینس اناسی سنٹی گریڈ سے تین گنہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر محفوظ انسان سیکنڈوں کے اندر جم جائے گا پلوٹو سرد ہوتے ہوئے کم سے کم تین تیس کلون یا مینس دو سو چالی سنٹی گریڈ درجہ حرارت تک گر جاتا ہے لیکن ایک بار پھر پلوٹو اب سیارہ نہیں رہا یاد ہے نا نمبر ساتھ نیپچون کے گرد ہلکے یا سرکلز ہیں دوستوں جب لوگ ہلکوں والے نظام کے بارے میں سوچتے ہیں عام طور پر سیٹرن ہی دماغ میں آتا ہے تاہم کیا یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ نیپچون کے بھی ہلکے یا سرکلز کے نظام ہیں بدقسمتی سے سیٹرن کے زیادہ روشن جلی ہلکوں کے مقابلے میں ان کا مشاہدہ کافی مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اچھی طرح سے جانا نہیں گیا کل ملا کر نیپچون کے پانچ ہلکے یا سرکلز ہیں تمام کے تمام ان ماہرین فلکیات سے منصوب ہیں جنہوں نے نیپچون کے بارے میں اہم دریافتیں کی گیل، لیویری، لیسل، راگو اور ایڈمز نمبر آٹھ غالباً نیپچون نے اپنا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن مقید کیا ہے نیپچون کا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن نیپچون کے گرد الٹا چکر لگاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ سیارے کی گرد اس کا مدار نیپچون کے دوسرے چاندوں کے برعکس الٹا ہے اس کو اس اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیپچون نے ٹرائٹن کو قید کر دیا ہو یعنی کہ یہ چاند نیپچون کے دیگر چاندوں کے پینا ہونے کی جگہ پر نہیں پیدا ہوا ٹرائٹن نیپچون کے ساتھ ایک ہی شرح سے گردش کرتے ہوئے قید ہے اور آہستگی کے ساتھ سیارے کے قریب لہراتا ہوا آ رہا ہے نیپچون کو قریب سے ایک ہی مرتبہ دیکھا گیا ہے جی ہاں اب تک نیپچون کا جس واحد خلائی جہاز نے دورہ کیا ہے وہ ناسا کا وائجر ٹو خلائی جہاز ہے جس نے سولر سسٹم کے بڑے سفر کے دوران سیارے کا سفر کیا تھا وائجر ٹو نیپچون کے قریب پچیس اگسٹ انیس سو اناسی یا نینٹین ایٹی نائن کو اڑا اور سیارے کے شمالی کتب یعنی نارت پول سے تین ہزار کلومیٹر کے اندر سے گزرا وائجر ٹو کو جب سے زمین سے چھوڑا گیا یہ کسی بھی جسم کے پاس سے گزرنے کا قریب ترین نکتہ تھا نمبر دس نیپچون کا دوبارہ مشاہدہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے وائجر ٹو سے حاصل کردہ حیران کن تصاویر ہمارے لئے دہائیوں تک کارامد رہیں گی کیونکہ نیپچون کے نظام تک واپس جانے کا کوئی مصدقہ منصوبہ نہیں ہے بہرحال ایک ممکنہ پرچمبردار مہم کا تصور ناسا نے پیش کیا ہے جو دو ہزار تیس کے ابتدائی عشرے میں ہوگی مثال کے طور پر دو ہزار تین میں ناسا نے نیپچون جیسے ایک نئی کسینی ہائی گنز مہم کی طرح کی مہم کا عارضی منصوبے کا اعلان کیا ہے جو نیپچون مدار گرد کہلائے گا دوستوں یہ تیس یارہ نیپچون کے بارے میں دس حیرت انگیز حقائق اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں شکریہ